موسیقی ناظرین و سامعین ڈیر ویوز ان لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنائے کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحی الوزا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں کل ہم نے آیت کریمہ عرض کی تھی ماہ رمضان کے حوالے سے آیت نمبر 183 کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ تم گناہوں سے بچنا شروع کر دو گناہوں سے بچ جاؤ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ پچھلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے کسی نہ کسی صورت میں گویا کے احکامات اور ایام مختلف تھے جیسا کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو قدیم یونانی اور رومن آپ کو وہاں پر بھی جو ہے وہ نظر آئے گا کہ یہ روزے رکھا کرتے تھے اور روزے کو عبادت سمجھتے تھے اور اسی طریقے سے ناظرین و سامعین ذرا صاحب دیکھیں تو موجودہ تورات میں بھی بلکہ اس سے پہلے میں ارس کروں گا کہ ہندو مذہب میں بھی روزے موجود تھے اور موجودہ تورات میں بھی روزے داروں کی تعریف کی گئی اور یرشلم کی تباہی کے بعد یہود نے اپنے اوپر پانچ روزے لازم کر لیے تھے اور موجودہ جتنی بھی اناجیل ہیں انجیلیں ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ روزے کو عبادت کہا گیا تو گویا کہ ہر امت پر تمام امتوں پر کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ تھے کہیں شکرانے کے طور پر تھے کہیں جو ہے وہ توبہ کے طور پر تھے کہیں کفارے کے طور پر تھے لیکن بارال روزے موجود تھے اور فرمایے کہ یہ تم پر پہلی مرتبہ فرض نہیں کیے گئے ظاہر ہے کہ ناظرین یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ میں نے کل بھی ارس کیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ نماز زکاة پھر اس کے بعد روزے فرض کیے گئے تو نماز ظاہر ہے کہ اتنا سخت حکم نہیں ہے تو اس کو پہلے جو آسان حکم تھا اسے نازل کیا گیا اللہ رب العالمین نے اسے فرض فرمایا پھر ظاہر ہے کہ نماز کیا کرنا ہے کہ وضوح کرنا ہے اور چند عراقین ادا کرنے ہیں اللہ کی بارکا میں جھکنا ہے یہ نماز ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا مشکل کام تھا کہ رقم نکالنا مشکل ہوتی ہے اپنا مال نکالنا مشکل ہوتا ہے تو پھر زکاة کو فرض کیا گیا اور ظاہر ہے کہ بعض اوقات بندہ مال بھی نکال لیتا ہے لیکن صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک کھانا سامنے ہے پینا مشروبات سامنے ہیں بندہ کھاپی نہیں سکتا عملِ تزویج نہیں کر سکتا خواہشات سے بچتا ہے تو یہ تھوڑا مشکل کام ہے اسی لیے نماز اور زکاة کے بعد اس کو فرض کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ناظرین یہ بھی ہے کہ جتنی عبادات ہیں نا نماز ہے زکاة ہے اور حج ہے یہ اعمال کرنے کا نام ہے افعال بجا لانے کا نام ہے لیکن روزہ جو ہے کام نہ کرنے کا نام ہے کھانا سامنے ہے لیکن آپ نہیں کھا رہے کام نہیں کیا مشروبات سامنے ہیں پانی سامنے ہیں آپ نے نہیں پیا خواہشات آپ ادا کر سکتے ہیں خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہیں آپ نہیں کر رہے تو گویا ہے کہ روزہ کام نہ کرنے کا نام ہے افعال نہ بجا لانے کا نام ہے اور باقی جو عبادات ہیں وہ اعمال کرنے کا نام ہے افعال بجا لانے کا نام ہے تو باقی اعمال میں ظاہری طور پر اب افعال ادا کرتے ہیں اعمال ادا کرتے ہیں اس میں ریاکاری کا بدرجہ اولا خدشہ ہے لیکن روزہ کام نہ کرنے کا نام ہے افعال نہ بجالانے کا نام ہے تو ناظرین و سامعین اس میں ریاکاری کا کوئی شبہ ہو نہیں سکتا اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ فرمایا کہ میں تمام اعمال کا بدلاتا کرتا ہوں تمام اعمال سالحہ کا بدلاتا کرتا ہوں اور دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک اللہ رب العالمین کسی بھی نیکی پر اجر اتا فرماتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے فرمایا کہ مگر روزہ یہ روزہ چونکہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے میرے علاوہ کسی اور کے لیے رکھتا ہی نہیں ہے تو روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا اتا فرماؤں گا اور ایک روایت میں انا اجزہ مجھول کے ساتھ ہے اجزہ بھی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں اسی لیے ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے علاوہ کسی اور امت کو اتا نہیں فرمائی نمبر ایک اس میں سے کیا ہے فرمایا کہ نمبر ایک یہ ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو فرمایا کہ اس کے جو بو کی بو ہے ہمیں تو اسمیل محسوس ہوتی ہے بعض اوقات دانت صاف نہیں کیے ویڈیوریشن گزر چکی ہوتی ہے تو فرمایا کہ تمہیں تو بو محسوس ہوتی ہے لیکن اللہ کے نزدیک یوں سمجھ لیں کہ مشکی خجبو سے زیادہ خجبودار ہوتی ہے اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین روزہ دار پر نظر رحمت فرماتا ہے جس پر ایک مرتبہ نظر رحمت ہو گئی وہ سے جہنم کی آگ نہیں چھوے گی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور فرمایا کہ جنت سے کہا جاتا ہے کہ مستعد ہو جا کہ میرے یہ بندے تھک کر تجھ میں آرام کرنے کے لیے آئیں گے اور آخری بات کہ آخری رات ہوتی ہے تو فرمایا کہ سب کو معافی اطا ہوتی ہے فرشتے ارز کرتے ہیں کہ مولا کریم کیا شب قدر ہے فرمایا نہیں یہ مزدور کی مزدوری ملنے کی رات ہے مزدور کی اجرت ملنے کی رات ہے تو یہ پانچ چیزیں کسی اور کو اطا نہیں فرمائیں میرے آقا کے صدقے میں اس امت کو اطا فرمائیں گے ناظرین کچھ احکامات انشاءاللہ ہم کل اور جتنا ٹائم ہوگا مرز کریں گے انشاءاللہ کچھ احکامات کی روزہ کس سے ٹوٹتا ہے کس سے نہیں ٹوٹتا کب سے کب تک ہوتا ہے روزہ کن چیزوں سے روزہ مقروح ہوتا ہے کن چیزوں سے نہیں ہوتا ہے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ کن پر فرض ہیں کن پر نہیں ہیں یہ تمام چیزیں انشاءاللہ مرز کریں گے اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 88 88 آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نور بکھ ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نور ضرور فرما لیجی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیے تاوہ سسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا عليه قالوا یا ایہا العزیز مسنا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الدر وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة ناظرین و سامعین اسے مزجاتن پڑھیں گے وفق کی صورت میں مزجاہ پڑھا جائے گا گولتا وفق میں دو چشمی ہاں سے چینج ہو جاتی ہے ناظرین کتنے کلماتیں ذرا دیکھی فا ایک کلمہ لمہ دوسرا دخلوا تیسرا اور علا چوتھا ہی پانچوا قالوا چھٹا یاس ایہا ساتوا العزیز آٹوا مسا جو ہے وہ نوہ پھر اس کے بعد واو دسوا اہلا گیاروا الدروا باروا جئنا تیروا بی چودوا بدوعتن پندروا مزجاتن سولوا کل یہاں سولا کلماتیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملائزہ فرمائیں فلمہ فلمہ دخلوا علیدہ ہی علیدہ ملا کر پڑھیں گے علیہ دخلوا علیہ قالوا یا ایوہ العزیز یہاں میں آپ دیکھیں ناظرین جو مد ہے یہ مد منفصل ہے مد جائز بھی کہتے ہیں منیمم اس کو تین علیف کی مقدار کھنش کر پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کو پانچ علیف کی مقدار کھنش کر پڑھ سکتے ہیں ہاں پر زبر اسے عزیز کی لام ساکن کی ساتھ ملائیں گی درمیان میں سیلیفینی حمزہ کو اضف کر جائے گا یا ایوہ العزیز مسہ علیدہ نا علیدہ ملا کر پڑھیں گے مسہ نا و اہل علیدہ نا علیدہ ملا کر پڑھیں گے ắt نا علیدہ نوں پر زبر ایسی الدر کی دعوید کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں سیلیفینی حمزہ کو اضف کر جائے گا دو حرف شمسیہ یہ حرف شمسیہ وہ حرف جس پر علیدہ ملا вм WH Matt کی لاام کو پڑھا جائے تو یہاں پڑھیں گے و اہل ناد در روح پر پیش روح olurs کر کے پڑھیں گے وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِبِدَوْعَةٍ مُزْجَةٍ بِبِدَوْعَةٍ مِن آزین تاکہ نیچے دوزر کی تنوینے ایسے مزجاةٍ کی میم کے ساتھ ملائیں گے میم کی آواز کو گھننے کے ساتھ ادا کریں گے یرملوں کا قائدہ یہاں پر اپلائی کیا جائے گا بِبِدَوْعَةٍ مُزْجَةٍ نہیں بِبِدَوْعَةٍ مُزْجَةٍ یہاں وقف کریں گے تو مُزْجَةٍ پڑھا جائے گا ناظرین انشاءاللہ مزید پوغین کو آگے بڑھاتے لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائی گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ہم سبق ہے وہ لکھ رہے ہیں تو ناظرین یہاں سبق مکمل ہو چکا ہے اور اب ہمیں احراب لگانے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الدُّرُّ وَجِئْنَا بِبِدَوْعَةٍ مُزْجَةٍ یہ آج کا سبق ہوا اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس میں اسماع افعال اور حروف کن کن سے ہیں نشاندہ ہی بھی کریں گے تحقیق و تجمع بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طرح پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوس کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہ ہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلا اسم جو ہے وہ ہے ہی زمیر دوسرا العزیز اچھا جی یہاں پر مسہ نا نا یہاں پر نمبر ایک ہی آئے گا اور اس کے بعد الدر تیسرا اور بداعتن چوتھا پانچوہ مزجاتن پر پانچ اسمہ ہیں نمبر ایک ہی زمیر اور نا ہی اور نا نمبر دو العزیز نمبر تین در رو بلکہ ناظرین ایک اور بھی ہے اہلا اہلا یہ چھٹا ہم کر دیتے ہیں اور یہاں پر نمبر ایک ہی آگا نا زمیر پر تو نمبر دو العزیز نمبر تین الدر رو اور نمبر چار بھی دعاعتن اور نمبر پانچ مزجاتن اور نمبر چھے اہلا ناظرین و سامعین یہ چھے اسمہ ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ افوال کتنے ہیں کون کون سے ہیں دخلو جو ہے وہ پہلا فعل قولو دوسرا مسہ تیسرا اور جئنا چوتھا کل یہاں پر چار افوال ہیں نمبر ایک دخلو نمبر تین دو قولو نمبر تین مسہ نمبر چار جئنا ناظرین و سامعین یہاں پر چار افوال ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلا حرف فا دوسرا اچھا جی پہلا فا ہے دوسرا ہے لمہ فا دوسرا ہے لمہ تیسرا ہے علا چوتھا ہے یا ایوہا دوسرا لمہ تیسرا ہے علا چوتھا یا ایوہا اور اس کے بعد پانچوا ہے واو چھٹا ہے بی پانچوا واو اور چھٹا ہے بی ناظرین چھے اسمات چار افعال اور چھے حروف تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولہ کلمات ہیں کل ملا کر سولہ کلمات ہیں جلدی سے آجائے ناظرین اس پر اسمات پر تو ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہو کی شکل میں اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے اچھا جب ہم کہتے ہیں ہی تو اس میں زیر اور خریزے دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ناظرین منفصل ہو تو ہوا تو ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اس نہ جمع متقلم کی زمین ہے جمع متقلم کی زمین متصل ہو تو نہ منفصل ہو تو نحنو نہ یہ نحنو اس کا معنی ہوگا میں میرا میری اس کے بعد ہے ناظرین عزیز اس سے عزیز مصر مراد ہے اس کے بعد ناظرین در رو در کا مانا نقصان بھی ہوتا ہے در کا مانا تکلیف بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا ضرر پہنچانا تو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ بھی زواد سے کہتے ہیں تو عربی میں ضرر پہنچانا تو اسی سے ہے در اس کا مانا ہے نقصان پھر اس کے بعد ہے بدععتن بدععتن کا مانا جو ہے ناظرین وہ ہے پونجی اس کے بعد جمع پونجی پونجی کو بدععت کہتے ہیں مزجات کہتے ہیں حکیر مزجات حکیر تو بدعات مزجات حکیر پونجی پھر اس کے بعد ہے اہل ناظرین اہل کا یا جو معنی کیا گیا ہے وہ ہے اہل خانہ اہل کا معنی ویسے حقدار بھی ہوتا ہے اہل کا معنی کہ میں اس بات کا اہل ہوں لیکن یہاں پر اہل کا معنی ظاہر ایک گھر والے بھی ہوتا ہے میرے اہل خانہ تو یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مختلف معنی میں اہل اور اہلون اس کی جمع آتی ہیں تو اہل گھر والے اہل اور اہلون بہت سے گھر والے ناظرین یہاں پر ہم بتائیں گے کہ یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں افوال کی جانئے دخلو فیل ماضی معروف سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ سب داخل ہوئے یا وہ داخل ہوئے قولو فیل ماضی معروف سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے انہوں نے کہا اس کا جو مزدر ہے وہ ہے قول قول کا معنی ہے بات یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے مسہ فیل ماضی معروف سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے کہ وہ پہنچا یا وہ پہنچی اس میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کا مزدر ہے مس مس کا معنی ہوتا ہے چھونا مس کا معنی ہوتا ہے چھونا جسے ہم ناظرین اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے فلا چیز کو مس کیا تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی فلا چیز کو مس کیا تو مجھے اچھی فیلنز نہیں آئیں تو ہم عام طور پر یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں مس کرنا جینا فیل ماضی معروف سیغہ جمع متقلم اس کا معنی ہے کہ ہم آئے یا ہم سب آئے لیکن یہاں پر چونکے ناظرین با کے ذریعے سلح لائے گیا ہے تو جینا کا معنی ہم آئے نہیں بلکہ ہم لائے کیونکہ یہ متعددی کا معنی دے گا اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب تو آپ دیکھیں فا ہے فا کا معنی پس یا تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لمعہ ہے اور لمعہ کا معنی ہے جب لمعہ کا معنی ہے جب اس کے بعد علا ہے استعلا کے لیے آتا ہے بلندی کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پر اوپر یا ایوہا حرف ندا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اے واؤ کا معنی اور اور بی یہاں پر ویسے سات مدد تعاون ایوہس کے معنی میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر کسی معنی میں نہیں یہ تحسین کلام کے لیے یوز ہوا ہے ناظرین سولہ کلمات میں کل تین کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک اہل نمبر دو قول نمبر تین مسہ میں مس کرنا آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یعنی کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے مم سین زبر مست سین زبر سان نون علی و زبر نام مصن تو نون علی و زبر نام نون دو نام کھڑا زبر جہ یا جن علی و زبر جہ تا دو زیر تین ببی دو عطم مز جہتن یہاں وقف کریں گے تو ببی دو عطم مز جہ پڑیں گے ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ آئیے سماعت فرمائیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علیه قالوا يا ایوها العزیز مسنا يا ایوها العزیز مسنا واہلنا الدر وَجِئْنَا بِبِعِضَاعَهُ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزجر ابا میں پڑھنے گے ناظرین حضر کے ساتھ فلما دخلوا علیه قالوا يا ایوها العزیز مسنا واہلنا الدر وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزجر ابا میں پڑھنے گے ناظرین تدبیر کے ساتھ فلما دخلوا علیه قالوا يا ایوها العزیز مسنا وَأَهْلَنَا الدُّرُ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزجر آمنت باللہ صدقاللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارا اس پروگرام کا فرس سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جاریم کہیں جائی گا ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کی ویلکم بیک ناظرین سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور یہاں پر ناظرین سب سے پہلے ہم کو بتائیں کہ تلاوت مکمل ہو چکی ہے تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارا اس پروگرام کا جو فرس سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفریم القرآن یہ ہمارا اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب فا پس یا تو دونوں میں سے کوئی معنی بھی کہہ سکتے ہیں لما جب دخلو وہ داخل ہوئے علی پر ہی اس قالو انہوں نے کہا یا ایہو العزیز اے عزیز مسہ پہنچی نہ ہمیں و اور اہلا اہل خانہ نہ ہمارے اددر تکلیف و اور جئنا ہم لائے ہیں بدعاعت پونجی مزجات حکیر آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب فلما دخلو علیہ قالو یا ایہو العزیز مسنا و اہلنا الدر و جئنا و جئنا ببضاعت مزجا سو جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم آپ کے پاس حکیر پونجی لے کر آئے ہیں ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اور اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب تفسیر ہم ارز کر رہے تھے آیت نمبر ایٹی ون اور ایٹی ٹو کہ جس میں ناظرین جب بھائی یوسف علیہ السلام سلام کے جو بھائی تھے وہ مل کر ظاہر ہے کہ اب انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ یہ اب ہمیں اپنے باپ کے سامنے کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی جھوٹی بات نہیں کینی ہے بلکہ باپ کے سامنے جا کر ساری بات ہمیں بتا دینی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے کیونکہ ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم تو پہلے بھی یہ کر چکے ہیں تو لہٰذا جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں ہے اور ہمیں اپنے باپ کو بتا دینا چاہیے اور اب وہ اپنے والد حضرت یاکوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کہی اچھا اب بھائیوں کا یاکوب علیہ السلام کے پاس جو واپس جانے کا فیصلہ تھا ظاہر ہے کہ انہوں نے غور و فکر کیا تو یہ تیک کر لیا کہ واپس جائیں اور جس طرح واقعہ پیش آیا ہے تو بغیر کسی کمی بیشی کہ ہم اپنے باپ کے سامنے کیسے یہ شہادت دی کہ بن یامین نے چوری کی ہے تو اس کا جواب ہم نے قلبی دیا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ پیالا اس جگہ اسی جگہ بوری میں رکھا ہوا تھا جس جگہ ان کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا ظاہر ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عینی شہادت نہیں لیکن یہ تو ہے کہ یہ واقعاتی شہادت ہے اور واقعاتی شہادت بھی اس پر بھی بعض اوقات ہجت ہوتے ہیں جیسے قرآن کریم میں ہے سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی آیت نمبر اٹھائیس سے لے کر چھبیس سے لے کر اٹھائیس تک وَشَهِدَ شَهِدٌ مِّنْ اَحْلِهَا اِنْ کَانَ قَمِيْسُ قُدَّ مِّنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِّنْ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ کَانَ قَمِيْسُ قُدَّ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِّنْ الصَّادِقِينَ فَلَمْ نَرَآ قَمِيْسَهُ قُدَّ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ خَيْدِكُنْ إِنَّا خَيْدَكُنَّا عَظِيمٌ اچھا جی اس کا ترجمہ یہ کہ اس عورت کے رشیداروں میں سے ایک شخص نے گوائی دی اگر اس کی کمیز آگے سے پھٹی ہوئی تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے اگر اس کی کمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے پھر جب اس نے اس کی کمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو انہوں نے اس نے کہا کہ بے شک کہ تم عورتوں کی سازش ہے اور بے شک تمہاری سازش بہت سنگین ہوتی ہے اس واقعے میں جس شہادت کا ذکر ہے یہ بھی عینی شہادت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شہادت سے انکار نہیں کیا اور نہ اس شہادت کی مضمت کی بلکہ اس شہادت کی حکایت کر کے اس کو مقرر اور ثابت رکھا اس کے علاوہ اور بھی دلائل موجود ہے ظاہر ہے کہ ایک دوایت اور بھی ہے صحیح مسلم میں کہ سیجدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو عورتوں کے پاس اپنے اپنے بیٹے تھے اچانک ایک بھیڑی آیا اور ان میں سے ایک بیٹے کو کھا گیا ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا کہ تیرے بیٹے کو بھیڑی نے کھا لیا دوسری نے کہا پہلی سے کہ تیرے بیٹے کو بھیڑی نے کھایا ان دونوں نے داود علیہ السلام کے پاس مقدمہ پیش کیا داود علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا پھر وہ دونوں حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان کو واقعہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا چھوڑی لاؤ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیتا ہوں تو چھوٹی عورت کہنے لگی نا 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 اللہ پر رحم کرے یہ اسی کا بیٹا ہے تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹی عورت کے جو دوسری چھوٹی عورت تھی ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی تو اس کے حق میں فیصلہ فرمایا ہے ظاہر ہے کہ یہ اینی شہادت نہیں تھی لیکن واقعاتی شہادت تو اسے کہا جا سکتا ہے اچھا جی اب اس کے بعد ناظرین اور بھی حدیث کریمہ ہیں لیکن اب ہم تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بات تو اب ثابت ہو گئی کہ واقعاتی شہادت کو بھی قائم رکھا جاتا ہے اب اس کے بعد جو یاکوب علیہ السلام کے پاس یہ آئے نا تو انہوں نے آگر پوری بات کہی کہ بھئی یہ اس طرح ہو گیا ہے اور آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے تو یاکوب علیہ السلام کو گواہی دینے کیلئے انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ آپ بستی والوں سے پوچھ لیں یا جو قافلے والے ہمارے ساتھ کہتے ہیں ان سے پوچھ لیں ہم سچ کہہ رہے ہیں اب ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں اب یاکوب علیہ السلام نے آئے تبر ایٹی تری قَالَ بَلْ صَوَّرَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ کہ فرمایا ہے یعنی عَسَلَّ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعَ اِنَّهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ یاکوب نے کہا کہ بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے تو اب سبر جمیل ہی مناسب ہے ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا بے شک وہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے اب ناظرین یہ آیت کریمہ اور اس کے ساتھ پھر یعنی آیت نمبر ایٹی فور بھی ہے ایٹی فائف تک ایٹی سکس تک انشاءاللہ ہم تفسیر اس کریں گے کہ اب یاکوب علیہ السلام نے انہیں کیا جواب دیا اور یاکوب علیہ السلام جانتے تھے کہ پہلے انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور اب سلام نے اپنا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میں سبر جمیل کرتا ہوں سبر جمیل کیا ہوتا اس پر بھی عرض کریں گے اور پھر اس کے بعد یاکوب علیہ السلام نے بڑے ایک دکھ کا بھی اظہار فرمایا ناظرین یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم کل تفسیر کے سیگمٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمٹ کی جانے قرآن سب کے لیے یہ سیگمٹ آپ کا سیگمٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس گیند پر نمبرز دسپلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی مرسے ہو اٹھائیے اپنے فونز لائل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم جی سنائیے سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَلُوا يَا اِيُّهَ الْعَزِيزُ مَسْتَانَ وَأَحْلَا وَأَحْلَنَ الدُّرُ وَأَحْلَنَ الدُّرُ وَأَحْلَنَ الدُّرُ وَأَحْلُوا يَنَا بِبِدَعَ 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 مُزْجَا مُزْجَا جزاک اللہ خیر مُزْجَا تِن نہیں پڑھیں گے یہاں وقف پڑھیں گے کیونکہ سبق یہ مکمل ہو رہا ہے تو مُزْجَا جزاک اللہ خیر السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی سنائیے بسم اللہ الرحمن 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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْآزِيزُ مَسْسَنَا وَأَحْلَا نَتُرُدُ وَجِئْنَا بِبِدَعَ مُزْجَا 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 الحمدلللہ طیب بات کر رہے ہو نہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں طیب صاحب بات کر رہے ہیں کیسے ہو بیٹا خیریت سے ہو جی سنائیے بیٹا سنائیے اتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْسَنَا وَأَحْلَنَا مَسْبُوا عَزِيْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَا ماشاء اللہ بیٹا بہت پیارے انداز سے آپ پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں السلام علیکم باریکم و سلام اممہ کیسے ہو ٹھیک ہے آپ سب بیٹھوں آپ کو بھی مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت آفیت عطا فرمائے میں پڑھتا ہوں آپ اسے دورالی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا فلما دخلوا علیه قالوا یا ایوها العزیز یا ایوها العزیز مَسْسَنَا وَأَهْلَنَا الدُّرُ وَجِئْنَا بِبِضَعَةِ بِبِضَعَةِ مُزْجَه جزاکاللہ خیت بہت بہت شکریہ السلام علیکم مُزْجَه مُزْجَه جی کہاں سے سنوئے جی سنوئے 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 وَأَهْلَنَا الدُّرُ وَجِئْنَا بِبِضَعَةِ مُزْجَه ترجمہ سو جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم آپ کے پاس حقیر پنجی لے کر آئے ہیں جزاکاللہ خیر بیٹا بہت بہت شکریہ ناظرین مسامعین اس کے ساتھ ہمارے پرگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچا یہ پرگرام جسے آپ لوزانہ علاوہ ہفتے توار کے سپیر چار بجے سے لائیو اور پاکستانی مرک کے مطابق صبح سات بجے سے ریپیٹ ایڈی کاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آقا کیجئے قیسی ایس ایٹ ای آر وائی کیو ٹی وی ٹوٹ ٹی وی اور یو ٹیو پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے آپ سرچ کیجئے جس ڈیٹ کا چاہیے سرچ کریں اس سے مستفیز اور صرف خود مستفیز نام اوروں کو بھی ترقیب دیجئے زندگی لئے گی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میں اسپان محمد سحیل رضا امجدی اور ای آر وائی کیو ٹی وی کی پولی ٹیم کو دیجئے اجازت اس طرح کے ساتھ کے لئے رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے سلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیر آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مصنا ہو جائے